اس ساری بریفنگ میں مقروضوں پر بات کی گئی ہے خان ابھی بھی بہت دور ہے اس پندے سے اگر اس بنیاد پر ہم اس پہ ہاتھ ڈالیں گے تو نہ صرف وہ پہلی پیشی میں زمان پر باہر آج ہے بلکہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں دیو ریسپیکٹ سر آخر کب تک ہم نوکریوں کرتے رہیں کچھ اور کرنا ہوگا اس طرح نہیں سر یہ ایک مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن نہ ممکن نہیں پلان بھی ممکن ہے میں سمجھا نہیں سر وہ کہو تو سنی ہے نا ہین لگے نہ پھٹ کری اور رنگ چوکھا چڑے برطن کو باہر سے نہیں اندر سے زیادہ دھویا جاتا ہے اور اگر خان کو دھونا ہے تو اندر سے دھو اس کے گھر سے سنی ہے اس کی فیملی لائپ بارڈسٹا پہ ہے اس کی بیٹی کی موت کے بعد جی دیکھئے خان کو قانونی طور پر دھو بلکہ جذباتی طور پر قابو کرنا ہوگا برنہ اس کے پاس ایسے ایسے راز ہیں کہ آپ لوگوں کی بردیاں تو بات ہوئے ہماری عزت پہلے اتر جائے گی کچھ ایسا کریں کچھ ایسا کریں کہ خان کی بولتی بند ہو جائے جس کے لیے کسی حد سے بھی گزرنا پڑے تو گزر جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر اگر مگر کچھ نہیں جتنا کہا گیا اتنا ہی کریں باقی سب کچھ ہم سمان لے گی تو کچھ ہے کیسا لگا تم لوگوں کو گھر بہت اچھا ہے پسند آیا نا کس کا بہر ہے یہ وہ ہیں ایک میرے جاننے والے بہت پرانے بہت اچھے وہ لوگ باہر رہتے ہیں تم لوگ اس گھر میں بلکل سیف رہو گے سیف ہوں ہم یہ خطرہ کس ستا اکنات کے بہت سے دشمن ہیں اچھا تو آپ بھی پاپا کی ہدایت پر عمل کر رہی ہیں میں نہیں رہوں گا یہاں پر ارے نہیں بھائی حقداد تو مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا وہ تو گھر میں ہونے والی ساری تلخی کا مجھے ذمہ دار سمجھتا ہے امیر پلیز روئیں تو متنا کمال کا وہ مطلب نہیں تھا دیکھو پینہ کی موت کے بعد ہم سب لوگ ڈر گئے ہیں میں بھلائی چاہتی ہوں سب کی ہرے کی لیکن ہر کوئی بس مجھے ہی برا سمجھتا ہے امی پپو آپ پلیز مت روئیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ رو رہی ہیں پلیز رونا بند کر دیں پپو پلیز موسیقی 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 موسیقا 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 افریت کو کابو بھی تو کیا جا سکتا ہے سر مطلب سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان کو افریت بنا سکتے ہیں تو افریت کو دوبارہ انسان بھی تو بنایا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی نگار کے قتل کی خبر مل دی گئے سروت کے سسر میں مروایا موسیقی تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تم اداس سے میں کتنی بس صورت لاتی ہو شکر ہے نننی مننی سے مسکرہات تو آئی چہرے پہ پھر پھر کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کو ہمیشہ کیلئے کھو دینا میں اگر لیکن یہی زندگی ہے اور زندگی کا سب سے بڑا حسن موت ہے اس حقیقت کو ہمیں معنی نہ چاہیے بہت چھوٹی تھے میں سمجھ سکتا ہوں مگر ہم کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اس کے یادوں کو اپنے دل میں زندہ رکھیں خطر بہت پلانز بناتی تھی وہ اگلے سال اس کی اٹلی میں اگزویشن تھی اس کی پینٹنگز کی بہت زندہ دل اور خوشیوں سے بھرپور تھی وہ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں اچھے یہ بتاؤ کہ تم وہ چینل کب سے جوائن کر رہے ہیں بہتا نہیں پتا نہیں کیا مطلب پتا نہیں تو پتا کرو نا دیکھو زندگی میں صدمیں آتے رہتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جینا چھوڑ دے یا پھر اپنے کریئر کو دعو پہ لگا دے ہیتہ دیکھو میتر تھوڑا صبر سے کام نہیں انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا دیکھو زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت کی آتا ہے جب انسان بلکل بے بس ہوتے ہیں اس کے بس میں کچھ نہیں آتا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جینا چھوڑ دے یا پھر زندگی ختم ہو جائے زندگی تو بس یوں ہی چلتی رہتی ہے کیا خوب کہایا شائر نے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی بس یوں ہی تمام ہوتی ہے خبerst بارے خم بات خمσی بات خندی بائد کر رہا مکھ رہا جائے کیا کہ آپ۔ اوکے ، کیا آپ کی بھی ہے۔ بھادی کیسے کبھونتا؟ جو ہماری قرارے چلی درست میں ، چلید موسیقی موسیقی بابا مامی لندن جا رہی ہے تو پھر آپ انہیں روک کیوں نہیں رہے کوشش کر چکا ہوں بیٹا آپ کو انہیں روکنا ہوگا ہر کیمت پہ موسیقی 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 ایک بھی اسگی پھرار مطventh موسیقی موسیقی بھائم موسیقی بیکن در overt سروت کیا آپ نے سروت کو پروپوس کیا تھا ہاں لیکن بس میں نے جو سننا تھا وہ میں سن چکیوں اب اور کچھ پیانے کو نہیں رہا پلیز لیمائی لوگ لیکن شبانہ پلیز میں نے کہا میں اور کچھ نہیں سنا چاہتی جو سننا تھا سن چکیوں اب میرے کمرے سے پلیز تشریف لے جایا توڑا پلیز گو لیدی مرمی لوگ میں سے ایک سانتا لیا تم تو دیکھ کر ہی اتنی پریشان ہو رہے ہو ابھی تو اس سب پر تمہیں پورا پروگرام کرنا ہے What? ہاں لیکن یہ سب تو میرے بابا کے بارے میں ہے اور وہ کوئی پبلک فیگر بھی نہیں ہے ان پہ میں کیسے پروگرام کر سکتی ہوں دیکھو نیلم تمہارے پاس اختیار ہے تم خود اپنے ڈیڈی کو لے کر آؤ گی پروگرام زمان ہم ساری یہ میں نہیں کر سکتی کیوں ہمت نہیں ہے یا آپ نے ڈیڈی کو بچانا چاہتی ایسی کوئی بات نہیں ہے زمان اگر میں اپنے بابا کو شو پر لے بھی آتی ہوں تو یہ سارے پولیٹیشنز ایکسپوز ہوں گے جو اس وقت حکومت میں ہیں اور بابا کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے بات تمہاری ٹھیک ہی ہے خان صاحب جیسے بھی آدمی ہیں ہیں تو تمہارے ڈیڈی خیر ویسے تو خان کے اپنے بندے ہی اس کی حفاظت کے لئے کافی ہیں لیکن اگر تم یہ پروگرام کرتی ہو اور ان سب کرپ لوگوں کو بے نکاب کرتی ہو تو پھر خان کی سیکیورٹی میری ذمہ داری ہوگی مجھ پر تم پر ہم سب پر اس ملک کا قرض ہے اس ملک کے احسانات ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان سب احسانات کے بدلے میں ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بدلے میں کچھ دینے کو تیار ہو کسی کو تو کھڑا ہونا ہی ہے کسی کو تو پہل کرنے ہی ہے چاہے وہ تم ہو چاہے وہ میں ملک کسی دوسرے کے بارے میں تو ہم کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کچھ بھی بول سکتے ہیں الزام لگا سکتے ہیں اور اکثر وہ الزام صحیح بھی ثابت ہوتے ہیں لیکن اپنوں کے خلاف کھڑے ہونا بہت مشکل کام ہے اور میں یہ ثبوت تمہارے پاس اس یقین کے ساتھ لے کر آیا ہوں کہ تم خان کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہو حوصلہ ہے تم میں اس کا یہ دیکھو یہ مسنگ پرسنس کی فائل ہے تم خود ان سے مل چکی ہو کیا تم ان غریب لوگوں کے لئے کھڑی نہیں ہوگی کسی کا باپ قائد ہے تو کسی کا بیٹا کسی کا شوہر برسوں سے گھر نہیں لوگا کوئی مسنگ ہے تو کسی کی لاش ملی ہے تمہارے سب کے پیچھے خان ہے دیکھو نیلا تمہارے پاس اختیار ہے آپ کی ملی ہے آپ کی ملی ہے آپ کی ملو cache اب وہ الیکشن کی تاریخ نہیں بڑھ گئی سیکٹری سے میری بات ہوئی ہے ابھی لہٰذا تم الیکشن کی تیاریاں شروع کر دو وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اور کل سے ہی کارڈنٹ میٹنگ شروع کر دو حلقے میں اور تمام ورکرز کو فون کر کے کہو کہ شام کو گھر آ جائے درست کر دیتی ہوں ٹھیک ہے میں بھی سیکٹری کو فون کر کے نا بتا دیتا ہوں اور ہاں میڈیا والوں کو بھی شام کو بلالوں گا میڈیا والوں کو کارڈنٹ میٹنگ میں نہ بلالوں نہیں نہیں ان کا بلالہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کر دیتی ہوں اور ہاں آئندہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا یاکوب ہوں گا اب تمام کارڈنٹ میٹنگز اور جلسے جلوسوں میں وہی تمہارے ساتھ رہے گا ٹھیک ہے تیرسی کر دیتا ہوں گا کہ tyre جلی مررم پاکو سب بتاؤں گا صاحب سب بھائی معاف کر ساب معاف کر کر ایجا اجیر جا چل شروع جا کام آواز آتی کیا شروع جا لیکن شروع سے سب باتاؤں گا صاحب سب باتاؤں گا لیکن بہت خوش کے تھوڑا پانی ملے گا چل sabah چل صاحب کرو شروع کالا خان کال کرتا ہے سامی کب کھاں کسو کسو مار رہا ہے وہ بتاتا تھا ہمار دیدے سامی کتنے عدنی ہیں تم لوگ میں وونیر اور قادر خالی کالا کے لیے کام کرتے تھے یا کسی اور کے لیے بھی کرتے تھے نہیں صاحب کالا کے لیے ہی کام کرتے تھے ہاں ایک بار کسی نہ کسی کو بھیجا تھا وہ میں نے اکیلے کیا تھا صاحب بہت پیسے ملے تھے صاحب اکیلے کیا تھا میں نے کیا کیا تھا بہت تو صحیح صاحب وعدہ مارک دوا بنا لو سب بتا دوں گا صاحب سب بتا دوں گا بتاؤں گا صاحب سب بتاؤں گا کس کو مارا تھا تنہا صاحب ٹھیکی پہ آتا تھا وہ جمیل خان نام تھا صاحب اس کا جمیل خان ایم پی جمیل خان ہاں صاحب ایم پی جمیل خان کو مارا تنہے ہاں صاحب کس کے کہنے پہ مارا تنہا اسکو صاحب سب بتا کس کے کہنے پہ مارا دول صاحب اس کا بھائی آیا چھوٹا بہلی تھا تائر مام تھا اسکا پانچ لاک روپے دیئے تھے صاحب چھوٹ تو نہیں بول رہا نا تو نہیں صاحب دھوڑ نہیں بول لے صاحب دیکھے جا اسکو دیکھے جا اسکو دیکھے جا اسکو ہاں بولو شاہد سر وہ تین دن پہلے جو ہم نے ٹاریٹ کلر اریسٹ کیا تھا سر اس نے ایم پی جمیل خان قتل کا اطراف کر لیے اوہ that's good اور کیا بتایا اس نے سر اس کا بیان ہے کہ اس نے جمیل خان قتل اس کے چھوٹے بھائی تائر کے کہنے پہ کی ہے what اچھا میں خود آ رہا ہوں اس کا بیان میں خود لوگا رائٹ سر آہ کیا مسئل صحیح ٹھائے ٹھیک نے ٹھیک 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 موسیقی یہ کسی چیز کی فائلت ہے؟ ہے کس تمہیں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اگر ایک دن میں نہیں آتی تو میں تو میں لینے آ جاتا کہاں جا رہی ہے؟ گھر جا رہی ہے اوکے نیلم کل ملتے ہیں پھر؟ پتہ نہیں موسیقی 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 رہتا پہ کسی جانے والے کی گھر پہ رہ رہا ہے؟ جی یہ بہتا ہے؟ ایسے ماما او بھی سیف کیوں ملی؟ ایسے ملتے ہیں؟ موش پہ حملہ ہو چکا ہے ماری بہین آپ کی فلائٹ کب ہے کب جا رہی ہیں آج رات جا رہی ہیں ایک بات بولیں تم گھر واپس آجیں نہیں ماما بابا کو احساس ہونا چاہتے کہ وہ ساری زندگی اکیلے نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے لیکن جو بھی کرو نا سوچ سمجھ کے کرنا کسی بھی بھروسہ مت کرنا آج کال حالات ایسے نہیں ہیں میں پریشان ہی راؤں گی میں نے تمہارے اکام میں کچھ پیسے ٹرانسفر کر لیا اگر اور پیسوں کی ضرورت ہو نا مجھے بتا دینا میں وہاں سے بجوا دوں گی نہیں نہیں ماما پیسوں بھی ضرورت نہیں ہے ایک ساری پرابلم میٹھا بھومی لنڈن میرے پاس کیوں نہیں آ جاتے اس میں پریشان نہیں ہوں گی اگر تم وہاں ہوگے میرے ساتھ نائلا کی ساتھ بے شک اگر وہ آنا چاہے تمہارے ساتھ اسے بھی لے آ دو اگر تم دونوں لنڈن آ جاؤ تو بہت اچھا ہوگا اگر اگر نہیں آئے نا میرے پیچھے نیلم کا ضرور خیال لگنا ہو سکے تو اسے بھی لنڈن ہی ساتھ لیا میں بہت پریشان رہوں گی وہاں پر اکی میں بہت پریشان رہوں گی وہاں پر اکی میں ٹرائے کروں گا ہل سی ورائے کن دو اگر تم لوگ نہیں آئے نا تو میں جلد واپس آ جاؤں گی بس کچھ دنوں کے لیے یہاں سے دور جانا ہے I need a break کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا بھی سب کچھ کے بیچ فاصلہ ڈالنا چاہ رہی ہوں تھوڑے دیر کے لیے ڈبل کراس کیا تم نے مجھے صدرت ڈبل کراس کیا ایسا کچھ نہیں ہے حبتاد یہ تمہاری سوچ ہے ہمارے تعلق والی بات شبانہ سے کرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے تم سے پہلے کہا تھا مجھے جواب دینے سے پہلے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے اور مجھے پتا تھا کہ تم شبانہ کو نہیں بتاؤ گے اسی لیے مجھے بتانے پڑا گھر چھوڑ کر جا رہی ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے حبتاد تو کیا مسئلہ ہے تمہارا تم تم ہو میرا سب سے بڑا مسئلہ میری زندگی برباد کر کے ہے تم چین سے کیسے جی سکتے ہو بہت محبت کرتے ہونا شبانہ سے اگر کرتا تو تم کہیں نہ ہوتے میں ہوں بھی کہاں اپتاد بس پرچھائیاں سے ہیں اور کچھ نہیں ہوں جا کے رکھتی ہے تمہیں مجھے بلکل ہوں جا کے رکھتی ہے تو ایک طرف بینہ کی موت میں ہلا کے رکھتی ہے اور تو اسی طرف تم اب پتہ چلا جب کوئی بہت اپنا ایک دم سے دور ہو جائے تو کیسا لگتا ہے خاندان کے ایک فرد کے چلے جانے سے پورا گھر ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے بکھر جاتا ہے خوشیوں کی جگہ حدہ سے آ جاتی ہے جانتا ہوں بڑی اچھی جنوں سے جانتا ہوں اسی لئے بالکل اقیلہ ہو گیا پر میں تمہارا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں شبانو جا رہی ہے مجھے اور کیا چاہئے میں تم سے شادی کے لئے تیار ہوں اگر تیاری ہوا پاریشان ہوگی میں سکتا ہے میں نے کہا جو بھی مجھے میں اگر کس میں مجھے اسے آپ جانتے ہیں میرہ ممار میں بالکل اقیلہ ہو گیا تم میرے ساتھ چلتی تو بہتر ہوتا یہاں پہ رہ کے اس محول میں اور ڈیپریسٹ ہو جاؤ گے بہیاں ٹھیک ہو جب آپ کو بہت مس کروں گی نا تو میں لندن آ جاؤ گی اپنا خیال رکھنا میں تمہاری شکر کر دے ہوں گے کیا بات ہے زمان سر یہ جمیل صاحب کے مرڈر کیس کی فائنل ریپورٹ ہے کون ہے جمیل کا قاتل تین دن پہلے ہم نے ایک ٹارڈٹ کلر کو اریسٹ کیا ہے اس سے ویپن بھی برامت ہوا ہے اور اس نے اسی ویپن سے جمیل صاحب کو قتل کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے اور کیا بتایا ہے اس نے اس ٹارڈٹ کلر کے کہنے کے مطابق اس نے تاہر کے کہنے پر جمیل صاحب کا قتل کیا ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کیا بکواس کرتے ہو تم تاہر جمیل کا چھوٹا بھائی تھا وہ کیوں کرے گا ایسے یہ سب خان نے کیا ہے منصور صاحب تاہر کی ایکاؤنٹ سے ٹارڈٹ کلر کو پیمنٹ کی گئی دونوں کی ٹیلی فونک کانورسیشن سبوت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے تاہر ہی قاتل سامت ہوتا ہے سر سبوت ہے اس فائل میں جھوٹ ہے یہ اور تمہارا ڈپارٹمنٹ بھی جھوٹا ہے ٹھیک ہے آپ پھر کہیں اور سے انکاری کروانے ہیں یہ سب خان کی سازش ہے اسی نے کروایا ہی سب کچھ اور تم تم بھی خان کے ٹاؤٹ ہو تنخواہ حکومت سے لیتے ہو اور کام خان کے لیے کرتے ہو منصور صاحب آپ سے عطی کر رہا ہے ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے دیکھو آگے کیا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ ٹھیک ہے سر آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں مجھے کوئی پرواہ دیں میں کسی اور ایجنسی سے انکاری کروانوں گا تمہاری انویسٹیگیشن جھوٹی ہے اور تم جیسے پولیس آفیسرز قانون کی نظروں میں دھول جوکتے ہو جیسے آپ کی مرضی لیکن انکاری آپ جہاں سے چاہیں کروانے نتیجہ یہی نکلے گا موسیقی 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 ہا زمان آپ سے ملاقات کرنی ہے خان صاحب آفیس میں ہوں ایک گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں ہم موسیقی 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 منصور صاحب ان کے ماننے یا ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے ویسے بھی منصور صاحب کے ساتھ کچھ حساب کتاب ہیں ہمارے جو ابھی بے باق کرنا باقی ہیں موسیقی حساب کتاب کیسا ہے حساب کتاب نگار اس کا مطلب ہے کہ نگار نہیں تاہر کو اکسایا ہوگا قتل کرنے پر کس نے کس کو اکسایا اس سے ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے منصور نے مجھے دھمکی دی ہے تم ہمارے ساتھ ہوئے اس لئے کسی کی بھی دھمکیوں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں مرعوب ہوتا بھی نہیں ہوئی بہت امپورٹنٹ مرڈر کیس پر ہوں میں حاشمی صاحب کے قتل کا کیس میرے لئے بہت اہم ہے اس حوالے سے ہماری ضرورت پڑے تو ہم حاضر ہیں بسے آپ کی طلاع کے لئے عرض ہے کہ آپ کا پرانا دشمن پاکستان واپس آ چکا ہے یا خوب اس سے ہمارا کیا پیلک آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کی کیس کی ایف آئی آر میں پڑ چکا ہوں تعلق مجھے بہت گہرہ لگتا ہے ورنہ کوئی کسی کا الزام اس طرح سے اپنے سر پر کیسے لے سکتا ہے ہم ہم